بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے پل سے اللہ کھلو گا سیکیٹرک اور سیکشل کو چھون پچھتے جنہوں میں ایک کانفرنس انٹرنیشنل سائیٹی اور سیکشل میڈیسن کی اٹینڈ کرنے گیا تو وہاں پر ایک پورا سیشن تھا فیلیر آن دا فرس نائٹ کیونکہ یہ کانفرنس دبائی میں ہو رہی تھی تو وہاں پر خاص سے آٹھ دس انٹرنیشنل سپیکرز تھے جو اس ٹاپک پہ بولے اور مجھے سمجھ آئی کہ یہ مسئلہ جو ہے جو فرس نائٹ پہ جو فیلیرز کا مسئلہ ہے یہ اسلامی ملکوں میں کتنا زیادہ ہے کیونکہ مختلف مالک سے جو سپیکرز تھے وہ آئے ہوئے تھے اور اس سے پہلے میں نے جورپ میں بھی ایسی کانفرنس اٹینڈ کی ہیں لیکن وہاں کبھی ایسا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے اٹینڈ نہیں کیا اس کی ایمپورٹنس مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے تھرور کنٹری اور اسلامی کنٹریز میں اس کی ایمپورٹنس اتنی زیادہ کیوں ہے تو وہاں پر جو گھتگو ہی میں کچھ وہاں کو بتاؤں گا کچھ میں نے وہاں پر اچھا کانٹریبیوشن کیا وہاں پر وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تو اس کانفرنس میں اور انہیں اس ٹاپک کو تین حصوں میں دیوائیڈ کیا ہوا تھا کہ سب سے پہلے میل فیکٹرز کہ جو میل ہے اس کا کیا رول ہے اس کے فیلئر میں کہ میل کیوں فیل ہو جاتا ہے میل کا کیا اس میں کردار ہے پھر دوسرا یہ تھا کہ خواسین کا کیا رول ہے اس میں تیسرا ایز ایک کپل وہ تینوں دونوں مل کے کیا غلطی کرتے ہیں کہ ان کی جو انٹرکورس ہے وہ نہیں ہو پاتا اور ان کی ازواجی جنگی کا ایک آفیشل تو سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن جو جنسی اور جسمانی تعلق ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتا تو آج کی پہلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا جو میل فیکٹرز جو ڈسکس ہوئے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور پھر جو میں نے کانٹریبوشن کیا وہ بھی آپ سے لوگوں سے میں آپ کو بتاؤں گا تو جو سب سے پہلے جو میل فیکٹرز سامنے آیا وہ تھا پرفارمنس انسائیٹی پرفارمنس انسائیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیا کام کرنے لگتے ہیں آپ گھبراج جاتے ہیں مسائل کے طور پر آپ تقریب کرنے لگے ہیں آپ کیمرے کے سامنے بولنے لگے ہیں لوگ گھبراجتے ہیں لوگوں کی جو الفاظ ہیں وہ اس میں لکنت آ جاتی ہے گلہ خوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ سائیکل چلانے لگتے ہیں آپ کا ہش نشہ ہو جاتا ہے اگر آپ پانی میں چھلانگ مارے ہیں تیرنے کے لیے سیکس کے لیے تو وہ زہر قاطن ہوتی ہے وہ اس لیے کہ جو آپ کا جو ایریکشن ہے یعنی کہ جو آپ کی جو سختی آتی ہے وہ پیرا سپتھائٹک نروس سسٹم کی ایکٹیویشن سے آتی ہے اور جو آپ کی ختم ہو جاتی ہے ایریکشن یعنی کہ جسے ہم اکڑاؤ کہتے ہیں یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ سپتھائٹک نروس سسٹم کی وجہ سے ڈاؤن چلے جاتا ہے جب انسان انزائیٹی کا شکار ہوتا ہے تو سپتھائٹک نروس سسٹم اوبر ایکٹیو ہو جاتا ہے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ کی دل کی درکن تیز ہو جاتی ہے ہاتھ موٹھنڈے ہو جاتی ہیں موہ خوش ہو جاتا ہے ہاتھ کامپنے لگتے ہیں تو جب یہی سپتھائٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو انسان کا اکڑاؤٹ ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ نفس اس کی گردن جو اکڑی ہوتی ہے وہ بھوک جاتی ہے ایسے کر کے تو بندہ ایریکسن جب لوز ہو جاتا تو بندہ کہتا ہائے یہیں بھی زمین پھٹے اور میں دانس کے مر جاؤں یہ حال ہوتا ہے اور دوسرا جو سپتھائٹک نروس سسٹم جو اوبر ایکٹیو ہوتا ہے تو انسان ڈسچارج کر جاتا ہے کیونکہ ڈسچارجنگ کا جو میکنیزم ہے یہ بھی سپتھائٹک نروس سسٹم کے وائے ہوتا ہے سو جب آپ پرفارمنس انسائٹی میں جاتے ہیں تو آپ کا ایک تو اکڑاؤ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ لوگ ابھی اکڑاؤ آتا نہیں اور لوگ ڈسچارجنگ ہوتے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے پرفارمنس انسائٹی کا یہ نمبر ون کاؤز ہوتا ہے کہ جس لوگوں نے فیٹس نہیں کی جس کو پتہ نہیں جس کا پیلنس جربہ ہے اس کے ساتھ ایسا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے تو اس کو کیسے اوبرکم کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ اچھی ٹریننگ دیتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں بندے کو انسائٹی کو ڈیل کرنے کے طریقے کہ وہ اس کو سکھاتے ہیں میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں کہ ہم کیسے ڈی بریزنگ کے ذریعے انسائٹی کو کم کھا لیتے ہیں کیسے ریلیکس ہوتے ہیں اچھا جو دوسری وجہ سامنے آئی کیونکہ میں نے ہی وہاں پر پریزنٹ کی تھی کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ان میں لیکس سکل ہوتا ہے کہ ایک کام ہے بلکہ آسان سا کام ہے لیکن آپ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے اور جس کی ویڈ سے جب آپ کرنے لگتے ہیں تو گبراہٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ہمارے لوگوں میں جنہوں نے سیکس نہیں کیا ہوتا وہ کر نہیں پاتے باوجود اس کے وہ دلکہ نارمل ہیں ان کو اکڑاؤ ٹھیک آتا ہے ڈسچارج بھی جلدی نہیں ہوتے لیکن وہ کچھ وجو خاص ہے جس کی ویڈ سے وہ نہیں کر پاتے عام طور پر انہوں نے ویڈیوز میں دیکھا ہوتا ہے انٹرو بوس میں رہا تو آپ کو مدھا ہے جو ویڈیوز میں ہوتی ہیں پون سٹار ان کی وجینہ دو دو میل لمبی ہوتی ہیں وہ تو ایسے کر کے چلے جاتے ہیں اس میں تو انہوں نے ویسا ہی دیکھا تو انہوں نے خیال ہے کہ ہمارے پاس بھی یہی ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وجینہ ہے اس کی لوکیشن کا پتہ نہیں چلتا کیوں نہیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ہم ینگ ہوتے ہیں ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ وجینہ جیسے یہ ایک ملوہ ہے تو ہمارا خیال ہوتا ہے جس کے میڈل میں وجینہ ہے تو بلدہ اپنی تحان اپنی تحقیقے سے وجینہ وہاں اس کو دھونتا ہے اور ڈالنے کی کوئی کرتا ہے جبکہ یہاں پر کوئی وجینہ نہیں ہوتا ہے بلکہ نیچے ہڈی ہوتی ہے اب کسی کا نفس جو ہے وہ ہڈی تو پار کرنے سے رہا ہے یہ تو نامونک رہدنے سے ہے اب وجینہ ہوتا ہے کہاں پہ ہیں اصل میں وجینہ جو ہوتا ہے وہ یہاں درچہ ہوتا ہے وجینہ سمجھتے ہیں نا جو سراخ جس میں نفس دالنا ہوتا ہے اس کے ہم وجینہ کہتے ہیں اور یہ جو پورا سٹکچر ہوتا ہے نا جو ہمیں نظر آتا ہے جو ٹرائنگلرس ٹیکل کا ہوتا ہے اس کو ولوہ کہتے ہیں اردو میں اس کے پرج کہتے ہیں تو وجینہ جو ہے اہرنام اندہانی اسے اردو میں کہتے ہیں وہ نیچے کر کے ہوتا ہے وہ خاص پوزیشن لڑکی کی ٹانگیں اٹھا کے وہ سامنے آتا ہے تو آپ اس کو انٹر کرتے ہیں اب یہ لیک او سکیل جو ہے لوگوں میں لوکیشن جنہیں کہ ان کو انہیٹمی نہیں ہوتی پتا کہ جناب وہ ہم نے جناب سراخ ہے کہاں کیوں اس کے اوپر لپس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بند ہوتا ہے وہ اوپر نظر دعا نہیں رہتا آپ لپس کو کھولتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں تو جب آپ کا شعر ہے کہ وہ جہاں پہ ہے تو پھر سمجھ لیں نکامی آپ کا مقدر ٹھہ اور دوسری باجتی کی لوگ نہ اندھیرہ رکھتے ہیں لڑکی کہتے ہیں کہ بڑی شرم آ رہی ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے نہیں یہ غلط بات ہے یہ غیر اسلامی طریقہ ہے آپ لائٹ میں نہیں کر سکتے اب اللہ تعالی نے نفس کو آنکھیں تو دی نہیں کہ وہ ڈھون سکے وہاں پہ نہ آپ ٹوہر چلے کے بیٹھے ہیں کہ اس کو ڈھونے ہیں تو کیا ہے آپ ٹام اکٹوئیوں مارتے ہیں ٹام اکٹوئیوں مارتے ہیں خوف سے تولیتے ہیں پینک بڑھ جاتا ہے انزائیٹی بڑھ جاتی ہے نزیزہ کیا نکلتا ہے کیاں کڑا چراغ بوج گئے اور بندہ شرمیتہ ہو گیا وہ فیلئر ہو گیا اور یہ فیلئر کا ایسا ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ دو دفعہ فیلئر ہو جائے تو خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انٹرکوز کرنے سے پہلے ہی خوف دماغ کے اوپر چھا جاتا ہے تو اس کی ویسے انسان بڑھ 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 فیل ہوتا ہے اور کئی لوگ تو آٹھ اٹھ دس سال فیل ہوتے رہتے ہیں میں نے ایسے پیشنٹ دیکھیں ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہوئے بعد میں لیکن ایسے سے کیسے بھی دیکھیں تیرہ سال سے وہ سیکس نہیں کر رہے لوگ ٹھیک ہے اور لوگوں بھی چیک کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے وہ اوپیٹ سارے تو اتنا ہی ان کا امپیکٹ ہوتا ہے خوف کا اچھا جو تیسری چیز جو بجا میں نے دیکھی ہے جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ایریکشن بھی ٹھیک ہے وہ دون بھی لیتے ہیں لیکن ان کا ٹائمنگ بہت کام ہوتی ہے پری میچول ایجیکولیشن ان میں بہت ہوتا ہے یعنی کہ ان میں سینسیشن بہت چونکہ بڑی ہوتی ہے سیکس پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں جوش اپنا آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے اور جو زیادہ آپ کو زیادہ جوش چڑھتا ہے آپ جلدی ڈسچارج ہوتے ہیں یہ انسان کا رول ہے جیسے اگر آپ ایک مہینے بعد انٹرکوز کریں گے تو آپ سنجھیں ایک مہینے پر ڈسچارج ہوتے ہیں لیکن ہفتے میں چار دفعہ کر رہے ہیں تو آپ تین مینٹ پر ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگوں نے ایک کیا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے سیکس کرنا ہے میں نے اب روزہ رکھ لینا ہے کس چیز کا ماسٹر بیشن کا ماسٹر بیشن نہیں کرنی دو دو تین دن مہینے اب اس کا مصول ہے کہ ان کا ٹائم تو بالکل ایج پہ آ جاتا ہے بچوں کا وہ ابھی ہگنگ کر رہے ہوتے ہیں ابھی کس طرح ابھی سپورٹ لئی کر رہے ہوتے ہیں تو اندر اس کو الام بیل بولنے شروع ہوتے ہیں اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ دسچارج ہونے کے آس پاس آگئے ہیں اور بندہ دسچارج اور جب بے دفعہ دسچارج ہو گیا تو خوف کے مارے ٹانگیں لزنی شوئی تھی ہے اور پھر دوبارہ سٹیڈی میں ہوتا ہے تو پریم شو جیکلیشن ایک تو یہ ہوگی جب آپ نہیں کر پا رہے آپ نے تین سین مینے میسٹر پیشن نہیں کی تو دوسرا اگر آپ واقعی مریض ہیں یعنی کہ سورت الانزال کے پریم شو جیکلیشن کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹلیس دو منٹ ایک منٹ آپ کا ایکشن سسٹین رہے دسچارج نہ ہو تب ہی آپ دھونے گے نا سراغ کو تو جب وہ لوگوں کا پریم شو جیکلیشن ہوتے ہی ہیں وہ چارے زورزہ لگائے رہے ہوتے ہیں دسچارج ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے دسچارج جلدی ہو جانا انسان کے فیل ہونے کی اور بار بار فیل ہونے کی اچھا اب ایک میں بات ایک اور اہم بات بتا دوں کہ فرس نائٹ فیلیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی اٹھائیس فروفی کو شادی ہے اور آپ نے اٹھائیس فروفی کو کیا اور آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ فیل ہو گئے ہیں جو جو فیل ہوتے ہیں وہ فیل در فیل فیل در فیل ہوتے جاتے ہیں چھے چھے مینے فیل ہوتے رہتے ہیں تو میرے حساب سے وہ اپنی فرس نائٹ کی سیکنڈ نائٹ میں اینٹر نہیں ہو پا رہے تو جو میرا یہ ٹاپک ہے فرس نائٹ فیلیر کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی رات اٹھائیس فروفی کو فیل ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی آپ جو ہے انٹرکوس کا رہ نہیں پائیں تو چوتھی بڑی وجہ یہ بھی میں نے ہی وہاں بھی پونٹوٹ کی کہ لوگوں کے دماغ میں ایک میٹس ہوتے ہیں ہمارے لڑکوں کے کہ جنابی والا آپ نے مانسٹر بیشن کی ہے جوانی میں تو اب آپ کو لوگوں کے ہمارے بڑے بھائیوں نے چچاؤں نے ماموہوں نے کہا ہوتا ہے دوستوں نے کہ جناب جو لوگ مانسٹر بیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہین پیٹرٹس کرتے ہیں وہ پہلی رات پکا 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 فیل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں اچھا سیکس نہیں کر سکتے اچھا سیکس نہیں کر سکتے وہ عورت کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے اور ان کا فیل ہونا نسٹر ہے فیل ہونا پکا پکا فیل ہے اب جو دماغ میں ایسی خوف بیٹھا ہوتا ہے پسوہ اچھا کہ مانسٹر بیشن کیے ہی ہے اور آج جو ہے وہ دوم ڈیز آگئے ہیں یعنی کہ قیامت کا روز آگیا ہے حشر برپا ہے اور آج گناہ گاروں کو سزا ملے گی سزا کیسے ملے گی ان کا ایکشن نہیں ہوگا وہ کارنی پائیں گے دریجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو جو نا وہ فیل ہو جاتے ہیں اور سو سو منٹل آپ کا جو فریم ورک ہے یہ بڑا اہم روڈ ٹوئے کرتا ہے آپ کو اس میں پاس ہونے میں انٹرکوست کر لینے میں یہ انٹرکوست نہ کر لینے میں ٹھیک ہے ایک ہمارے سعودی عرب کے دوست تھے ڈاکٹر سے انہوں نے مجھے ایک نیا پوائنٹ دیا جو مجھے نہیں پناتا تو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں پھر یہی بتایا ہے کہ لوگ دو دو سیم ہی بھی پہلے جب ماسٹر بیٹ نہیں کرتے تو ان کے پروسٹیٹ میں انفیکشن انفلمیشن ہو جاتی ہے جس کے حوال سے وہ پریم شور جیکلیٹر بن جاتے ہیں بڑا اچھے بڑے یورالوجیس تھے تکڑے تو ابھی میں نے ان کے پاس گیا میں نے اس ٹاپک بھی میں نے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اور اس نے بتایا ہے کہ اس کے پاس بالکل پروف ہے کہ وہ سیم جو ہے وہاں پر سٹیک کرتی ہے تو وہاں پر وہ ہو جاتا ہے مسئلہ تو اس کا حل کیا ہے کہ اس پریم شور جیکلیٹر سے پہلے آپ تین دو تین دن میں پہلے دو تین میں چار دن پہلے پاسٹر بیٹ کر کے ڈسچارج کر دی پھر ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہی ہے جو ٹریننگ دیتی ہیں اس میں پریکٹیکل انٹرکورس کی ویڈیوز بھی ہیں ویڈ کومنٹری وہ دکھاتے ہیں پریکشنز کو سارا آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے انسائٹی کو کنٹرول میں کرنا ہے اور ماسٹر بیشن کے متعلق میس کو کلیر کرتے ہیں تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ جو لوگ اللہ کا شکر ہے جو میرے سے ٹریننگ لے کے جاتے ہیں وہ نائنٹی پرسن لوگ انٹرکورس میں کام جاہو ہوتے ہیں پہلی رات تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بڑی مفید ہوگی آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو بیل کا آئیکن ہے اسے ذرا چھو دیں پیار سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ خوش رہے ہیں خوشیاں بانٹے ڈانٹرکورس کی اجازت دیں اللہ حافظ